اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال جی پوچھا گیا ہے کہ بیوی کے ذمینے خوابند کے کیا حقوق ہیں دلائیت سے واضح کرے سب سے پہلا حق جو بیوی کو اپنے خوابند قدعہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نیکی اور معروف اچھے کام میں اتعاد اس کی برنی چاہیے اس کی بات کو ماننا چاہیے البت اگر اس کا کوئی حکم شریعت کے مخالفہ تو اس کو نہ مانیں باقی اس کے لئے ضروری اور لازمی ہے کہ اپنے خوابند کی ہر نیک جہز کام میں اتعاد کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علامہ البانی اس کو سلسلہ حدیثی صحیح میں ذکر کرتے ہیں خیر انسائی اللہ تی تسرہو ایزا نظرہ واتوطیعو ایزا امارہ و لا تخالفو فی نفسیہ و لا مال بما یکرہو سب سے اچھی عورت وہ ہے جب خوابند اس کو دیکھے تو اس کو خوش کرے معنی یہ ہے کہ خندہ پشانی کے ساتھ اس کے ساتھ واتوطیعو ایزا امارہ اور جب اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اتعاد کرے و لا تخالفو فی نفسیہ و لا مال بما یکرہو خوابند اس کے ذاتی کسی عمل کو ناپسند کرتا ہو یا اسی طریقے سے مال کا خرج کرنا کہیں پر جو خوابند کو ناپسند اور مثلاً عورتیں بیوٹی پارنوں پر بہت جاتی ہیں دوستیں آتی ہیں تو ان پر بہت زیادہ خرج کرنے لگ جاتی ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں جتنی خوابند اجازت دیتا ہے بس اتنا ہی اس کو استعمال کریں اسی طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ بیوی پر لازمی ہے اپنے خوابند کو اور حال میں خوش رکھنے کی کوشش کرے جو خوابند حکم دیتا ہے وہ مانے جس سے منہ کرتا ہے اس سے رک جائے حضرت ابو ماما بیان فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں ان کی جو نماز ہے ان کے کان سے اوپر بہتی باگا و غلام چک تک واپس نہیں آتا اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں بیوی ایسی جگہ پر رات کو ظاہر دیئے کہ اس کا خوابند نہ پسند کرتا ہے وہ تیرس اسرال میں جاتی ہیں تو واپسی کا نام نہیں لیتی اور خوابند ان کو کہتا بھی کہ آج واپس جن نہیں آج نہیں میں نکل جانا ہے یہ جو قیفیت ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے وَإِمَامُ قَوْمِنْ وَهُمْ لَهُواْ قَارِهُونَ اور کوئی شخص اپنی قوم کو امامت کراتا ہے اور قوم والے اس کو پسند نہیں کرتے ایسا جو شخص ہے وہ بھی اللہ ربز الزلال کی ہاں اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے تیسرا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے خوابند کو بجا پریشان نہ کرے اور اس کو صبر کی تلقین کرے اور کچھ ایسا وقوع ہو بھی جائے جو خوابند کے لیے پریشانی کا سبب ہو جیسا کہ ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا تھا ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا وہ بیمار تھا اور ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سفر کے حوالے سے کہیں باہر جا رہے تھے تو بیوی ام سلیم سے کہنے لگے کہ اس کی ذرا اچھے طریقے سے تو انہیں خدمت کرنی اس کا خیال رکھنا ہے اس کی دیکھ بال کرنی ہے اب وہ جیسے ہی یہ بچہ پیچھے اللہ تعالیٰ کو پسند جو تھا کہ بچہ فوت ہو جاتا ہے تو پہلے جیسے یائیگار میں پوچھا تو بچے کا کیا علا کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے پھر ام سلیم نے اپنے خواند کے لئے کھانا تیار کیا کھانا جب کھا لیا تو اچھے طریقے سے انہوں نے بناوس انگار کیا اور اس کے بعد ایک مرد اور عورت خواند اور بیوی کی ضرورت ہوتی ہے وہ حاجت انہوں نے پوری کر دی تو سب کچھ کرنے کے بعد جب صبح کی نماز پڑھی پھر آئے تو ان کے سامنے سارا واقعی فوت ہو گیا ہے تو اس سے پہلے فرمایا کہ اگر کوئی قوم کسی کو امانت دے اور پھر وہ امانت واپس لے لے تو کیسا ہے کہا جی کہ امانت تھی انہوں نے دی تھی واپس لے انہوں کا حق ہے پھر میں ہمارا بیٹا فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جب انہوں نے یہ بات کی تو نبی علیہ السلام نے ان کے لئے خیر کی دعا کی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر صبر دیں فرمایا کہ یہ جو چیز تھی نا کہ ان کی جو بیوی کے یہ کلمات تھے وَمَا أَوْتِيَا آخَ دُنَاتَانَ خَيْرًا وَأُوْسَا مِنَ السَّبْرِ کہ یہ جو اتیہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے تھا اگرچہ یہ غم ہے لیکن ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں عطا فرما دیں گے یہ یعنی جو خابند جب گھر میں نہیں تھا تو انہوں نے اس پچھے کا خیار رکھا وہ فوت ہو گیا اور واپس آنے پر انہوں نے اپنے خوابند کو پرشان نہیں کیا چوتھا یہ ہے شور کہیں باہر جاتا ہے تو اپنے عزت اور اپنے خوابند کا جو مال ہے اس کی حفاظت کرے عورت اپنے شور کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی رعایہ کے حوالے سے پوچھا جائے گا تو عورت جو اس کا خوابند ہے اس کا جو پیچھے جو کچھ وہ مال ویارہ چھوڑ کر جاتا ہے اس کی حفاظت کرے اور اسی طرح سے اپنی ذات کی بھی حفاظت کرے اور مرد کے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے اس کو برا برا نہ کہے جیسے کہ اللہ کے لئے سم کی حدیث ہے خیرکم خیرکم لی آلی وانا خیرکم لی آلی کہ تم میں سے بہتری انسان ہوئے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے میں اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہوں یعنی کہ نبی علیہ السلام اپنے ازواج میں جو باری تقسیم کرتے تھے آپ اس کا پورا پورا خیال اور حق رکھتے تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے تو مرد کو بھی اپنی جو بیوی اس کا خیال کرنا چاہیے اس کی عدب کا خیال کرنا چاہیے اس کی عزت کا خیال کریں جو فارغ وقت ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں گزارے اپنے بچوں کے درمیان گزارے جس طرح اپنے ماں باپ کی خدمت وہ پسند کرتا ہے اسی طرح بیوی کے جو ماں باپ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں اور جو خود پہنتا ہے بیوی کو پہنے جو خود کھہتا ہے بیوی کو کھلائے بیوی کو لوگوں کے سم نے برا بلا نہ کہے کوئی عرص میں معاملہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے وَحْجُ رُحُنَّ فِي الْمَزَاجِ تنے تنہا جا کر اس کو سمجھائے اور گھر میں دینی جو محول اس کو قائم رکھے خود بھی نماز کی پبندی کرے بیوی کو بھی کرائے خود بھی قرآن پڑھے بیوی کو بھی پڑھائے اس پر اگر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ دونوں کا گھر الحمدللہ سکون محبت اور پیار کے ساتھ